اور بچوں کو بھی یاد رکھی کسی نے سوال کیا جیسا کہ آپ نے کہا کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نسل پرست تھی اور اونچ نیچ کو ختم کرنے کی تعلیم دی ہے لیکن آج ہمارے سماج میں سوسائٹیز کے نام پر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں وی آئی پی مڈل کلاس لم کیا یہ صحیح ہیں سلمس ایریا میں کوئی جلدی جانا پسند نہیں کرتا ہے تو پھر ان کی دینی تعلیم وہ تربیت کا کیا معامل ہوں گا اچھا سوال آیا ہے دیکھئے سوال یہ آیا ہے کہ اسلام میں تو کوئی اونچ نیچ نہیں ہے پھر ہم لوگ جو سوسائٹی کے اعتبار سے اونچ نیچ بانتے ہیں اور پھر ایک طبخے میں کام ہوتا ہے دوسرے طبخے میں کام چھوڑ دیتا ہے یہ کیسا ہے لیکن سب سے پہلے چیز تو ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہم لوگ کسی کے مالی حیثیت اور علاقے کے اعتبار سے رہنے کے اعتبار سے تمیز نہیں کرتے نہیں کرنا چاہیے آپ سمجھ رہے لوگ کرتے ہیں لیکن یہ صحیح نہیں ہے اسلامی کلی صحیح نہیں ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی ذات دنیا میں نہ گزری ہے نہ گزریں گے ان انسانوں میں نہ آپ سے اوپر کوئی مقام میں آیا ہے نہ کبھی آئیں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کے اعتبار سے خچروں پہ بھی سواری کی گدھوں پہ بھی سواری کی گھوڑوں پہ بھی سواری کی اوٹ پہ بھی سوار کریں جو حالات آگے اس میں کی سیٹس نہیں دیکھ رہیں کہ میں تو نبی ہوں تو سرموٹ پہ جاؤں گا یا اچھے نسل کے گھوڑے پہ جاؤں گا جو اویلیول سواری آپ نے کیا آپ پیدل بھی چلے آپ نے پھٹے پرانے کپڑے بھی پہنے آپ کو اچھے کپڑے تحفے میں دیئے گے آپ نے وہ بھی استعمال کی اور بہت عالی قسم کے آپ کو کوٹس وغیر آور کوٹس بھی دیئے گے تحفے میں باشروں کے طرف سے آپ نے وہ بھی پہنا تو مطلب جو جیسی حالت سے گزر ہے آپ کو جو محصر ہو آپ نے پینا آپ نے کھانا کھایا موٹے اور سادے کھانے کو آپ نے پسند کیا کئی کئی سالنوں کو ملا کر ایک ساتھ کھانا آپ نے پسند نہیں کیا مطلب کئی کے لیکوڈ جیسے ایک سالن دو سالن تین پھر آپ کھا رہے ہیں موٹا کھانے سے مراد یہ کہ بہت زیادہ نفاست نہیں کیے بھی گوشت آئیں گا تو جانور کا سیلیکشن اس کو بھگا کے دیکھ رہا ہے یہ سوٹے بل ہے پھر اس کو زباہ کیا جا رہا ہے آٹھ دن تک میرینٹ ہو رہا ہے دسوے دن گڑے میں دالا جا رہا ہے باروے دن نکالا جا رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے پندرہ دن بعد نفاست ہوتا ہے نا ایسے ہواس بہت نفاس کھانے کا ایسا چل رہا ہے بس موٹے کھانے سے مراد یہ کھانا آیا بنا ابلہ گوشت کھا لیا نفاست نہیں اس میں کچھ بہتی ہے مسالے ہونا فلاں اتتہ ہونا فلاں کچھ بھی نہیں ایک دم عام زندگی آپ نے گزاری یہاں کئی فرق نہیں تھا آپ مالدار صاحبہ کے گھر پہ گئے غریب صاحبہ کے گھر پہ بھی گئے آپ نے ٹوائلٹ کے لئے بن ٹوائلٹ بھی استعمال کی کھلے راکھوں میں بھی آپ گئے بہت ساری روایتیں ہو جیتے ٹوائلٹ سے نہیں تھے تو آپ کھلے علاقے میں جاتے تھے جہاں تھے چادرے وغیرہ تو اس میں آپ نے استعمال کی اسی طرح گرمی کا یہ عالم تھا غربت کا بھی آپ کی یہ عالم تھا کہ آپ جس گھر میں سوتے تھے گرمی کے اندر گرمی کے شدت کے ویسے آپ اوپر کا کپڑا اتار کے رکھتے تھے اور صرف ایزار کے اندر سویا کرتے تھے اور آپ کے جو چٹائی تھی وہ اتنی اس کو کہیں گے کھجور کی تھی رفت تھی کہ جب آپ سو کے اٹھتے تو پورے اس کے پیچس نشان ہوتے ہیں لال 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 ہو کے ہو جاتے پورے آپ کے جسم مبارک پر بن جاتے آپ نے کہا اسی تکیہ پر سوتے اسی تکیہ سب کچھ ہوتا تھا ایسا کوئی ملٹیپل تکیہ بیٹھنے کا تکیہ مطلب ہمارا کیا سوفا پھر سونے کا تکیہ ایسا کچھ نہیں تھا اسی پر بیٹھتے تھے اسی کو مہمان کو دیتے تھے اسی پر چیزوں کو رکھا بھی جاتا تھا سمجھ رہا آپ کے پاس پانی کا ایک گلاس تھا جو ٹوٹا ہوا تھا آپ نے اس کو ایک تار باندھا ہوا تھا اس سے آپ پیتے تھے مطلب وہ کریک ہو گیا تھا لیکن وہ کریک ایسا تھا کہ ایک دن میچ ہو گیا جب لگائے تار باندھے تو پکڑا ہوا ہے اس سے آپ پیا کرتے تھے کوئی سوشل اسٹیڈس کے بنیاد پر کوئی ڈیفرنسیشن نہیں تھا ہم بھی اسی نبی کے ماننے والے ہمارے پاس کسی کے مالدار اور غریب ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے اس کے کسی علاقے میں رہنے کے ویسے اس کی عزت اور حترام میں کوئی کمی نہیں وہ چچا ہے غریب علاقے میں دیا تو کم حترام نہیں اس کا حترام باقی ہے چچا ہونے کے ناتے ایک چچا مالدار ہے تو اس کا بھی حترام اپنے جگہ باقی ہے نہیں کہ اس کو بے عزت کریں گے چونکہ آپ بھی غریب ہے دوسرے چچا نہیں اس کا بھی حترام باقی ہے لوگوں کو ان کے تقویے پریزگاری اور مخام جو اللہ نے دیا اس کے حترام کرے تو ہمارے پاس علاقے کوئی اونچ نیچ نہیں ایسے علاقوں میں جو غریب علاقوں میں آدمی رہے ہیں وہ برا سمجھو اور یہ اس حد تک ہم نے تمیز کر لیے جیسا آپ نے سوال میں لکھا پھر ان لوگوں کو دین کن پہچھا ہے ہاں یہ بھی ہوتا ہے ایسے کئی علاقے جہاں میں چاہتا ہوں کہ یہاں عورتوں کے لیے کچھ عربی کا سسٹم چالو بچوں کے لیے کچھ ہو ٹیچرز بولتے ہیں ایک دم ہم آتے ہی نہیں اس میں پڑھانے کی چونکہ وہاں ان کی کیا عزت جاتی نہیں جاتی الگ بات ہے ان کے برخی کا اسٹیٹس وہاں خراب ہو جا رہا ہے اس لیے وہ نہیں جا سکتے اسلم ہیں گندی عورتیں آئیں گی ان کو سمجھتا کچھ نہیں اب کہاں سے شروع کریں گے ہم کو ایک دم آرام والا کام چاہیے اچھے جگہوں پر جانے والا کام چاہیے پیسے دے کی بھی نہیں جاتے تو یہ سونچ کے وجہ سے پرولم ہیں آدھرکی ہم جب سونچ لیتے ہیں تو سارے سٹینڈرز اطراف میں بن جاتے ہیں لوگوں کی سونچ کا مسئلہ ہے آدھرکی کام کا مسئلہ نہیں ہے ہم لوگوں کی سب سونچ سے نکل کر اپنے آپ کو ایک انسان اور انسان کی حیثیت کیا ہے راستے پہ چل رہا ہے اکڑ کے ساتھ چل رہا ہے اتنا سا پتھر آنے ایک انچ کا ہی رہنگا ہو پتھر آتا ہے اور مو کے بل گر کے داد بھی توڑ لیتا ہے ناک بھی توڑ جاتی پورا مو بھی گھج جاتا مہینہ دو مہینہ دکھا بھی نہیں سکتا اس کو منٹین کرنے اور کاسمیٹک سرجریز کرنے داد بٹھانے کے لیے لاکھر روپے چلے جاتے ہیں اتنی اوقات نہیں ہماری کہ چلے تو زمین پھڑ جائے ایک پتھر ہڑ جائے مطلب خاک سے بنے ہیں اگر اپنی بیسات کو اپنی حقیقت کو پہچان لیں جس سے بنے نا تو دنیا گزر جائیں گے اچھی اور جب وہ پہچان چھوڑ کے اکڑ اس میں آ جاتی ہے اور یہ اکڑ ہی سب چیز ہوتی ہے دینی طبخہ بے دین سب میں ہوتی ہے اکڑ اس کے نتیجے میں وہ جا کر یہ پیغام دین نہیں پہنچانا چاہ رہے ہیں تو بہرحال یہ درست نہیں ہے اللہ نے آپ کو دیا ہے خوش رہیے کھائیے پیجئے لہٰذا سب کے ساتھ اچھا سلوک ہمارے ضروری ہے اور ایسے علاقوں میں کام کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے ہمیں خوب بڑھ چل کر آگے جا کر یہاں کام کرنے کی ضرورت ہے کسی نے ایک سوال گئے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کامے تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذری ڈونیشہ ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ